ریکارڈنگ پر دوبارہ لگا دیا لیجئے میں ایک دفعہ دوبارہ بتا دیتا ہوں او اور او کے درمیان جو کہ عام طور سے انگریزی میں بھی بولا جاتا ہے ان دونوں میں فرق صرف یہ ہے کہ جو ہونٹ ہیں ان کے اندر ہم کتنا فاصلہ رکھیں گے وہ بڑے مو سے کھول کے یعنی بڑے سراخ سے جو ہے وہ جب بھی ہم آواز نکالیں گے تو او کی نکلے گی او کی آواز نکالنے کے لیے ہمیں مو کا سراخ بہت چھوٹا کرنا پڑے گا او او اور تکچے کے اندر چونکہ ان کے دو دو بھائی بھی موجود ہیں تو اس لیے اپنی زبان کی پوزیشن جو ہے وہ بھی متعین کرنے پڑے گی کہ زبان اگر نیشلے جبڑے کے ساتھ لیٹی ہے تو موٹے الفاظ ادا ہوں گے او 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 موٹی آواز آئے گی اسی طرح اگر زبان اوپر کے تعلو کے بہت قریب ہے تو آواز بہت پتلی آئے گی ا ا ا ا ا ا جیسے ان آٹے کو کہتے ہیں اگر موٹے او کے ساتھ کہا جائے او نے ان آٹے کو کہتے ہیں ان لی ان یہ ایمپورٹنس کو کہتے ہیں ان لی وی آئی پی کسی شخص کو ان لی بھی آدم کہیں گے بہت ایمپورٹنٹ اسی طرح سے ووول جو ہے وہ اس کو بھی ان لی کہتے ہیں ان لی سو ان دونوں کے جہاں میں یہی ارز کر رہا ہوں کہ او جو ہے یہ بہتی پتلی ماؤت اوپننگ کے ساتھ بہتی پتلی ماؤت اوپننگ کے ساتھ موں کو بہت ہی تھوڑا سا کھول کر جو زبان کو نیچلے جھبڑے سے لگا کر جو آواز نکالی جائے گی وہ او کہلائے گی اور زبان کو تعلقے قریب لاکر جو آواز نکالی جائے گی جس میں زبان کے دائیں اور بائیں کے دو حصے اوپر کے دانتوں سے اور سامنے کا حصہ نیچے کے دانتوں سے جڑا ہوگا او او یہ وہ جو باربی موویز ہوتی ہیں جس کے اندر وہ ایو کرتی ہے یہ اس آواز کے بہت قریب ہیں ایو سو یہ ایو کی آواز ہے اور ان دونوں کا ا اور ا ان دونوں کا او اور او سے پتلے اور موٹے ہونے کا تعلق ہے اب ہم بک پہ آ جاتے ہیں اس میں سے ایک دفعہ اس کے اوپر سے دوبارہ میں گزر جاتا ہوں آ بے جے چے دے یہ ڈے نہیں ہے دے ہے ڈال ڈے ڈال ترچے کے اندر ہے ہی نہیں سخت ڈال ہے ہی نہیں ڈال ڈے اے فے گے یومشک گے ہے یومشک گے جو ہے یہ اصل میں غین ہے لیکن اب چونکہ یہ لوگ بول نہیں سکتے تو انہوں نے بس اس کا نام یومشک گے رکھا ہے اور بس یہ پڑھا ہوئے ان کے لیٹرس کے اندر ہی ڈ 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 یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے یہاں ڈبلیو نام کا لیٹر نہیں ہے ایکس نہیں ہے یعنی انگریزی کے چند حروف ہیں جو کہ یہ استعمال نہیں کرتے ہیں مثلا انہوں نے جہاں کہیں بھی ایکس استعمال کرنا ہوتا ہے وہاں پر ک اور ایس کھا اور س کو استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر انہوں نے اگر اکس کہنا ہوتا ہے کسی چیز سے ایک اکس جو ہے وہ آکھے سے استعمال کیا جائے گا اکس ایک منٹ چند سوالات آئے ہیں اچھا question ہے جی how is p pronounced p یہ میں نے بتایا کہ یہ پے نہیں ہے پھے ہے پھے پاکستان یعنی یہ لوگ پاکستان نہیں کہتے ہیں پاکستان کہتے ہیں پاکستان زے سادہ زے ہے جیسے ریل نہیں ہے زہ زہ زے آ simply آ ہے یعنی اس کو آ اصل میں جو mix ہوتا ہے وہ انگریزی کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے اس حرف کا نام جو ہے وہ a رکھا ہوا ہے انگریزی میں جبکہ اس کی آواز a کی ہوتی ہے اور اس حرف کا نام ہم نے e رکھا ہے جبکہ اس کی آواز a کی ہوتی ہے تو ترچے میں ان دونوں کا نام جو ہیں آپس میں پھر گڑ مڈ ہو جاتے ہیں اس کو a کہیں گے اس کو a کہیں گے اور اس کو ای کہیں گے جبکہ ہم نے اس کا نام ای رکھا ہوا ہے اور اس کی آواز ہے وہ اے کی آتی ہے ہمیشہ تو اس وجہ سے ترچے کے اندر بس یہ یاد رکھئے کہ حروف کی جو نام ہیں ان کی آوازیں بھی وہی ہیں آ بے جے چے ڈے اے فے گے یومشک گے ہے اے ای جے کھے لے میں نے او اے پھے رے سے شے ٹھے او ای وے یہ اور زے یہ ان کے حروف ہیں ایک ایک ان سے جو حرف ان سے جو لفظ بن رہے ہیں اس کی بھی مثال دی گئی ہے اور ایکسسائز یہ ہے کہ ان کی طرح کا ایک اور لفظ جو ہے وہ آ سے شروع ہونے والا وہ ساتھ لکھی ہے مثال کی طور پر آ سے آرکھا داش آرکھا داش آرکھا داش دوست کو کہتے ہیں یا پیچھے رہنے والا آپ کی آپ کی کمر کی حفاظت کرنے والا آرکھا داش دوست کو کہتے ہیں بے سے بابا والد کو کہتے ہیں بے سے بابا جے سے جیویس اکھروٹ کو کہتے ہیں جیویس چھے سے چھو جک بچے کو کہتے ہیں چھو جک دے سے دیرس درس کو کہتے ہیں دیرس اے دیرس اے سے ایو ایو گھر کو کہتے ہیں فے سے فارے فارے چوہے کو کہتے ہیں گے سے گل گلاب کو کہتے ہیں گل ہمارے ہاں گل جو ہے وہ کسی بھی پھول کو گل کہا جاتا ہے یہاں پر صرف گلاب کو گل کہا جاتا ہے یو مشق گے یو مشق گے سے کوئی لفظ شروع نہیں ہوتا یہ ہمیشہ کسی نے کسی کی لفظ کے درمیان میں آتا ہے جن جو الفاظ یغین سے شروع کیے جاتے تھے انہوں نے ان تمام الفاظ کو گاف سے شروع کر لیا ہے اور غین کا استعمال لفظ کے شروع سے ہٹا دیا ہے اب یہ آغاچ لفظ ہے آغاچ غین ہے درمیان میں آغاچ لیکن چونکہ آپ بس یوں سمجھ لیے کہ اگر آپ بہت تیز تیز یہ لفظ کہنے کی کوشش کریں گے تو خود بخود آپ غین نہ بولنے پر مجبور ہو جائیں گے تو آپ اس کو آچ پڑھیں گے آچ آچ غین خود بخود غائب ہو جائے گا آچ آغاچ 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 کو اگر آپ غین بہت تیز تیز سے بولنے کی کوشش کریں گے تو یہ خود بخود آچ بن جائے گا آچ ہے سے آچ درخت کو کہتے ہیں ہے سے ہاوچ ہاوچ یہ گاجر کو کہتے ہیں ہاوچ ا ازگارہ 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 نہیں ہے یہ آزگارہ نہیں ہے یہ ازگارہ ازگارہ یعنی آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے آم علف اور علف کے بعد جو زبر آتی ہے اس کی آواز سے آپ لفظ شروع کریں یعنی علف زبر زے جو ہے وہ از بن جاتا ہے تو اس میں سے زے سے کچھ پہلے جو ہے وہ آپ اس لفظ کا آغاز کریں ازگارہ 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 یا یوں کہیے کہ ا شروع میں نہ بولیں تو ازگارہ جو ہے وہ خود بخود ازگارہ بولا جائے گا ای اش ازگارہ جو ہے یہ گریلڈ کو کہتے ہیں کسی بھی چیز کو گریل کر دیا جائے تو ازگارہ بن جاتا ہے مثلا اگر کباب کو آپ گریل کے اوپر رکھ کے کوئلوں پر پکائیں گے تو ازگارہ کباب کہلائے گا ای اش اش کام کو کہتے ہیں جے جلیت جلیت بلیڈ کو کہتے ہیں ریزر بلیڈ کو جلیت کھے کھلم کھلم لے لالے گلے لالا گلے لالا کو لالے کہتے ہیں میں ماسا یہ ٹیبل کو کہتے ہیں نے نمرا نمبر او اوٹو بیس اوٹو بیس اوٹو بیس او او ریتمن او او ریتمن لیکن غین بولا نہیں جاتا او ریتمن او ریتمن یعنی آپ او کو ایسے پڑیئے جیسے اس پر مد ہے او ریتمن یہ ٹیچر کو کہتے ہیں پھے پھارا پیسے کو کہتے ہیں رے رسم تصویر کو کہتے ہیں رسم سے سچ بال کو کہتے ہیں شے شیشے بوتل کو کہتے ہیں لیکن اس کے لئے شیشے کی بوتل ہونا ضروری نہیں ہے شیشے جو ہے یہ پلاسٹی کی بوتل کو بھی شیشے کہیں گے شیشے جنرلی بوتل کو کہا جاتا ہے تے تاہتا میرے میرے حیال میں ایسا یہ ترک لوگ جہاں یہ ان لوگ سے بہت متاثر ہیں انہوں نے بھی اپنی زبان سے خوا کو نکال دی اور تختہ کو تختہ کہنا شروع کر دی او اچھرمہ اچھرمہ جو ہے یہ گڑی کو کہتے ہیں اڑنے والی چیز کو اچھرمہ کہتے ہیں گڑی پتنگ ای اچھ یہ اسطری کو کہتے ہیں وے وازو یہ واز کو کہتے ہیں جو گلدان جو ہے اس کو واز اردو والا نہیں انگریزی والا وی زی وازو گلدان کو کہتے ہیں یہ یمک کھانے کو کہتے ہیں زی زیتین زیتون کو کہتے ہیں کوشش کیجئے کہ اپنے ٹیلی فون کے اندر جو ہے وہ ٹرکیش ڈکشنریز انسٹال کر لیں اگر میں ریکمنٹ کروں تو یہ بھی ٹھیکن اگر جو ڈکشنری میں خود ڈیوز کر رہا ہوں کہ اگر وہ مل جائے تو وہ زیادہ آسان ہوگی خیر آپ ان میں سے کوئی ڈکشنری لے سکتے ہیں اور اس کے اندر ان الفاظ سے ملتے جلتے ان الفاظ سے ملتے جلتے الفاظ ہیں اوٹو بس کو کہتے ہیں یہاں پہ بس کی بیجائے بس استعمال کیا جاتا ہے یہ بریٹش انگریزی جو ہے اس کے اندر بی بی اوی بس نہیں بوس ہوتا ہے تو انہوں نے کہیں وہاں سے کوپی کرنے کی کوشش کی ہے اور اوٹو اس کے ساتھ لگانا تھا اس کے اندر بولنا تھوڑا سا مشکل اس لئے ہوتا ہے کہ اوٹو موٹا بولا جاتا اور اوٹو بولا بولا لیکن یہ کافی پریکٹس کے بعد یہ آواز نکالنے میں کم ابھی ہو جاتی ہے اس کوشش کیجئے کہ ان میں سے کوئی بھی آف لائن دکشنری آپ لے لیں اور اس کو ٹیلیفون میں انسٹال کر لیں اگر خرید نہ چاہتے ہیں تو پاکستان سے انگلیش ٹکش دکشنری ملنا تھوڑا سا مشکل ہو لیکن اچھے stores کے پر یہ آویلیبل ہوتی ہیں چھوٹی ٹرانسلیشن دیکھ سکتے اور اس سے کافی فائدہ ہوتا ہے میں سے ماسہ ماسہ ٹیبل کو کہتے ہیں میرے ایک دوست نے بتایا کہ سعودی عرب کے اندر بھی یہ لفظ استعمال کیا جا رہے ہیں عربی کے اندر یہ ماسہ ٹیبل کو کہتے ہیں اور یہ ترک لفظ ہے اس ہورجن عربی نہیں ہے یہ علام اقبال کی شاعری میں بہت ساری ہے yes it's been more than an hour i'm trying to sign out if you have questions please yes yes it's been more than an hour lecture کو یہ ہی ختم کرتے ہیں بس کوشش کی جائے کہ یہ دو تین ہوم ورکس ہیں اس کو آپ کل کر کے آٹو بس آٹو بس بھائی آٹو بس آٹو بس آہ ان ہوم ورکس یہ لکھنے والا ایک ڈائیلوگ لکھے کونوش آٹو